اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین حضرات ایک سوال کیا گیا ہے ماہد نام کے تعلق سے اور سوال کچھ اس طرح سے ہے اسلام علیکم مفتی صاحب ماہد نام کا مطلب اور معنی کیا ہے سمجھائیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھئے ماہد مہد سے اسم فاعل کا سیغہ ہے ماہد نام کے معنی ہے بچھانے والا برابر کرنے والا اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر بھی یہ لفظ اسی معنی کے لئے استعمال ہوا ہے چنانچہ فرمایا والارض فرشناہ فنعم الماہدون اور ہم نے زمین کو فرش کے طور پر بنایا سو ہم کیسے اچھے بچھانے والے ہیں تو ماہد نام کے معنی ہے بچھانے والا برابر کرنے والا اور بچے کا یہ نام رکھا جا سکتا ہے گنجائش ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے ماہد بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے اور اگر اس کے تلفز کی بات کریں تو یہ چھوٹے ہا کے ساتھ ہے ماہد اس تلفز کے ساتھ بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے میم کے آگے علف ہے اس کے اوپر زبر ہے پھر اس کے بعد چھوٹا ہا ہے اس کے نیچے زیر ہے اور دال ساکن ہے ماہد یہ اس کا صحیح تلفز ہے اور ایک لفظ جو ہے بڑے ہا کے ساتھ ہے معاہد یہ ایک بے معنی لفظ ہے بڑے ہا کے ساتھ معاہد کر کے اس تلفز کے ساتھ بچے کا نام نہیں رکھنا چاہیے تو معاہد کر کے بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے چھوٹے ہا کے ساتھ اس کے معنی ہے بچھانے والا برابر کرنے والا لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ بچوں کے نام امبیاء اکرام، صحابہ اکرام، صحابیات یا پھر بزرگان دین کے ناموں میں سرکھا کرو یہ افضل طریقہ ہے بچوں کے نام رکھنے کا تاکہ ان ناموں کے اثرات ہمارے بچوں کی زندگی کے اوپر بھی پڑے مجھے امید ہے کہ آپ سبی حضرات کو اچھی طرح سمجھ ماں گیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے فقط واللہ آلم